ہمارے بڑوں نے انگریز سے لڑکے اور ہندو سے لڑکے یہ پاکستان بنایا تھا لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو قربانیاں دے کے وہ ایک جنت ارضی لینے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس ملک کے ریاستی داروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ اناصر یہ سلوک اور حشر کریں گے کہ ان کے حقوق ہی نہیں ملیں گے اور یہ بات میں نے پہلی بار نہیں کی میں تسلسل سے کہہ رہا ہوں آئندہ بھی کہتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے جب کوئی بات کرتا ہے کوئی سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں اسے چور کرپٹ غدار غیر مسلم نہ جانے کیا کیا الکا بات دیا جاتے ہیں یہ سلسلہ سیکیورٹی رسک مادر ملت کے وقت سے جاری ہے اگلوں نے مادر ملت کو معاف نہیں کیا ہم کی سکھیت کی مولی ہے ان کو معاف نہیں کیا گیا اور یہ ساری جو سیاسی سفر اور جدو جہد ہے اس میں اب ایک ایسے آدمی کو سامنے لا کے کھڑا کیا ہے جس کی کوئی سیاسی جدو جہد نہیں ہے جس نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کی ہے اس کا کوئی کانٹیبیوشن نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک نومز کو مضبوط کرنے کے لیے تو جو پروجیکٹ عمران ہے یہ لانچ کیا گیا تھا کیونکہ چہرے اچھے نہیں لگتے تھے نواز شریف کے اور بینظیر بھٹو کے یا بھٹو خاندان کے یا پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے جمعہ تلمہ اسلام کے یا بلوج کوم پرستوں کے یا سندھ کے لیڈروں کے یا خیبر پختونخواہ کے کوم پرست لیڈروں کے یہ ترخترین سچا سچ یہی ہے آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں جو سیاسی حریف ہیں سب کے سب ایک طرف کھڑے ہیں اب اے این پی کی مثال لیں نہ انہوں نے کوئی وزارت لی نہ حکومت میں کوئی عوضہ لیا وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں انہوں نے تو گورنمنٹ میں شامل بھی نہیں ہوئے مگر سپورٹ کر رہے ہیں ایک نظریہ کی بنیاد پر آئین اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے اندر ملائکہ ہیں ہم فرشتے ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں لا تعداد غلطیاں ہوئی ہیں مگر غلطیوں سے سیکھا ہے اپنی اصلاح کی ہے ایک ایسا آدمی سامنے کھڑا کر دیا لاکے اس پہ بقاعدہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس پہ پاکستان کے اندر سے بھی انویسٹمنٹ کی گئی ملک کے باہر سے بھی انویسٹمنٹ کی گئی اور ایک ایسا آدمی گھڑا گیا کہ جو تھرڈ فورس بنایا جائے وہ الگ بات ہے پروجیکٹ ناکام ہو گیا کیونکہ بدنیتی کی بنیاد پہ جب آپ کام کریں گے تو ناکام ہو گئے اب بعض لوگ ہیں ان کو تھنڈ نہیں پڑھ رہی وہ حجود ہیں جو دوہزار گیارہ میں جنہوں نے لانچنگ کروائی تھی دوہزار چودہ کے دھرنوں کو سپنسر کیا تھا اور ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے بازی کو پلٹایا جائے یہ ملک کی خدمت ہے جمہوریت ورائین اور حقوق مانگنے والوں پہ کیسز بنا دو یہ پانچ سال سے ہم میاں پہ آتے ہیں پیشی ڈلوا کے چلے جاتے ہیں کیا ہم نے لوٹا مجھے بتائیں جی کیا لوٹا ہے وہ لوٹ کا مال کدھر ہے وہ لوٹ کے مال کا ثبوت کیوں نہیں دیا گیا آج تک کیا لوٹا ہے اسی طرح نواز شریف شعباز شریف پہ الزامات لگئے ہماری جماعت پہ خرب و روپے کی ڈیولیپنٹ کروائی ہے وہ ڈیولیپنٹ کا الزام کیوں نہیں لگا کہ اس میں کچھ کھایا ہے خرب و روپے کے پروجیکٹ لگائے ہیں اس کا الزام کیوں نہیں آپ لوگ لگا سکے ذاتی حملے کرنے کردار کشی کرنی پھر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سیٹ کروانے یوٹیوبرز کے ذریعے ٹک ٹاکرز کے ذریعے یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے جو استعمال کرتا ہے عمران خان اور اس کے سہولت کا تو وقت آگیا ہے بہت ہو گئی ہے بڑا احترام کیا ہے بڑا پرداشت کیا ہے بہت سبر کیا ہے جیلوں میں گئے ہیں پھر بھی عزت کی ہے الیکشن چھین لیا گیا دوہزار اٹھارہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مان لیا کہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے پاکستان اب کیا گناہ کیا اگر ہم نے اعتماد کی ہے کسی سے مدد لے کے تو نہیں کی ہے کوئی کہے نا کوئی ایک بھی کوئے کوئی ایک ثابت کرے کوئی ایک ثابت کرے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کوئی رول پلے کیا کوئی رول پلے نہیں کیا عمران خان کے اپنا کیا درہا سامنے آیا وہ ایک پروجیکٹ ناکام ہوئے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے وہ ہمارے ساتھ آگئے ہم نے ان کو قبول کیا تو اس میں کونسی آئینی خلاف ورزی کی ہے کیا آئین ادم اعتماد کا راستہ نہیں دیتا اب ایک نیا طرفہ تماشا ہے کہ آئین کے اندر نو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی موجود ہے اور آپ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے نو کانفیڈنس کا راستہ بھی روک دی ہے ایک فیصلہ کیا جائے نا آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی آئین کی تشریح کرے گی اور تشریح بھی وہ کرے گی جو آئین کے مطابق ہوگی من مرضی کی تشریح جو ہے وہ کوئی مانے گا نہیں جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ عمل درامتوں کرنا پڑتا ہے لیکن ماننے نہ ماننے کا تعلق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ایک تو مجھے یہ کہنا ہے دوسرے میں نے یہ کہنا ہے یہ جو پروفیگنڈا ہے دوزار گیارہ سے چل رہا ہے زہر پھلایا جا رہا ہے دوزار بائیس آگیا ہے گیارہ سال جو بچہ دس سال کا تھا وہ اکیس سال کا ہو گیا ہے جو پندرہ سال کا تھا گیارہ سال ڈال لیں اس کی کیا ایج ہو گئی ہے چھبیس سال کا ہو گیا ہے اٹھارہ سال کا ووٹر ہے تو علودہ کیا گیا زینوں کو جی یہ چور ہیں اور یہ مہاتمہ ہیں مہاتمہ ہیں دنیا کا ہر گند کر کے بھی مہاتمہ ہیں بھائی ہر گند کیا دنیا کا پھر بھی مہاتمہ ہیں کیسا مہاتمہ ہیں دو نمبر مہاتمہ ہیں فراد آدمی ہے فیک آدمی ہے حسن بن سباہ ہے اس دور کا وہ حشیش پہلا کے لوگوں کو پاگل کرتا تھا یہ اپنی سو کال دیانت داری کا چورن بیچتا ہے اور اپنے مخالفین کو کرپت کہہ کے حشیش پہلاتا نوجوانوں کو میں ہوں آپ کے مسائل کا حل بھئی چار سال تم نے حکومت کی نو سال تمہیں کے پی کے میں ہو گئے ہیں حکومت کرتے رہے تباہ کر گئے مکشت کو چلے گئے ہو ایسے شرمناک معاہدے کی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اب وہ سوورن معاہدے ہوتے ہیں آنے والی حکومت ان کو انڈنم نہیں کر سکتی ورنہ دنیا میں کوئی کبھی آپ سے معاہدہ ہی نہیں کرے گا